اللہ دوستو اسلام علیکم امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں کہ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ the evolution relation plants یہ ٹھیک ہے devastation plants والے لیکچر میں سے یہ ایک لیکچر ہے جس میں ہم پڑھیں گے کہ evolution relation اس کا کیا ہے یہ ہمارا میرا وارس نمبر ہے اگر کسی کو کوئی question وغیرہ تو آپ یہاں پہ پوچھ سکتے ہیں سب سے پہلے ہم according to the new book اگر دیکھیں تو جو life ہے وہ 3.5 billion years اگر جو ہے وہ زمین پہ جو ہے وہ ظاہر ہوئی تھی اس کے بعد اگر آپ دیکھیں جو earliest plants become first to colonize on earth ہمارے یہاں جو برائیو فائٹس تھے یا جو یہ simple type of plants پہلے پہلے تھے جنہوں نے جو وہ earth پہ colonize کیا ہوا تھا ٹھیک ہے اور اس کے بعد اگر دیکھیں جو beginning میں plants سارے کے سارے کیا تھے ایکویٹک habitat میں وہ restricted تھے اور آہستہ آہستہ جیسے جو ہے وہ پانی جو ہے وہ ختم ہوتا ہو گیا یعنی کی خشکی آتی گئی تو آہستہ وہ کیا ہو گئے terrestrial in life مطلب انہوں نے اپنے اندر adaptations ڈیولپ کی جن کی وجہ سے وہ ابھی terrestrial life پہ کیا کر رہے ہیں survive کر رہے ہیں ان کے اندر رائیو ویرائیٹی آف plants یہ تو ہمیں بتائے گے اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے plants کے جو ہیں وقسام آپ کو ہم ملیں گے چھوٹے سے لے کر وہ بڑے plants ہیں کہ ان کے بعد کیا ہے they have colonized on earth practically all sorts of earth climate. ابھی جو بھی ساری ان کے کنڈیشن ہیں high سولینٹی ہے یا high water ہے یا lace water ہے یا میڈیم ہے جو بھی ہمارے پاس environment ہے ہر environment اب جو ہیں plants وہ رہ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ کیا کرتے ہیں دیشو enormous diversity and size in farm شکل سے لے کر قدوہ قداموں تک stitcher تک یا ایڈا پیشنس میں آپ کو بہت ساری جو ہیں ان کے اندر کیا ملے گی ڈائیورسٹری ملے گی ٹھیک ہے جب یہ terrestrial life بھی آئے تو انہوں نے کیا کیا ہے کہ ڈیوٹیکلر کورنگ جو ہے وہ ڈبلپ کی اور کیوٹیکلر کورنگ کا کیا کام ہوتا ہے مطلب پروٹیکٹیو لیئر اراؤنڈ دا سیکس آرگن یا آراؤنڈ دا جو ہمارے یہاں کیا ہوتی ہے یا لیف ہوتی ہے تو پروٹیکل کا کام ہوتا ہے تو ری ڈیوڈو دا ریٹ آف ٹانس پائیریشن اور یعنی کہ اوڈ بھی کیا کیا ہوتا ہے یہ تو جو ہے وہ سیکس آرگن جو ہوتے ہیں ان کو کیا کرنا ہوتا ہے پروٹیٹ کرنا ہوتا ہے کیونکہ پانی جو ہوتا ہے ان کو پروٹیکشن بھی کرتا ہے سپورٹ بھی کرتا ہے ساری چیز دیتا ہے اب جب ان کو خوشکی پر رہنا ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں خود جو ہیں انہوں نے ایڈجسٹ کرنی ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد اگر آپ دیکھیں جب یہ سے یعنی کہ سیٹرسٹل لائف میں آئے تو ایولوشن آف انٹرنل ٹرانک پر سسٹم آف زائلم انفیلوم تو پہلے کیا ہوتا تھا جب لوور پلانٹس ہوتے تھے آسموسز ڈیفین کروے کرتے تھے اب جب یہ ایڈیرسٹل میں آگے تو ان کو زائلم اور فیلوم بھی الگ الگ سے کیا کیا ہوتا ہے چاہیے ہوتا ہے ٹھیک ہے اور ان کے یعنی کہ بعض اسپیشلائزڈ آرگنل بھی آگے سچ اس لیز روٹس انڈ ووڈی ٹیشوز الاؤو دیم ٹو اٹین گریٹر سائٹ سب سے پہلے لیز ان کو فوٹو سنترز پروائیڈ کرتے ہیں اور جو ٹیشوز ہوتے ہیں یا روٹس ہوتا ہے ان کو وارٹر رضاف کرنے میں ہلپ کرتا ہے اور یعنی کہ ووڈی جو ٹیشوز ہوتے ہیں ان کو کیا کرتے ہیں سپورٹ پروائیڈ کرتے ہیں اور اسی کی وجہ سے وہ زیادہ تر جو ہے وہ سائز بھی گین کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور ان کو جو ہوتا ہے یعنی کہ ہم کیا کہتے ہیں اگر وہ جو نان وسکلی پلانٹس ہمارے پاس وہ کیا کر دیں ریلائے آن سیمپل ڈیفیون فار ٹرانسپورٹ وہ تو میں پتہ ہے ڈیفیون اور اسموسس پر ڈیپنڈ کرتے ہیں جو کی سیمپل پلانٹس ہوتے ہیں دیکھیں اس کے بعد اگر آپ دیکھیں پہلے کیا ہوتا تھا جو لوور پلانٹس ہوتے ہیں ابھی بھی کچھ ہیں ٹرانسپورٹ آف جو میل گی میٹس ہوتا تھا یعنی کہ ان پولنٹو دا فیمیل رپرڈکٹیو آرگن ابھی ہمارے پاس جو جو ایڈوانس ٹائپ آئے ہیں ان کے اندر جو میل گی میٹس ہوتے ہیں ان کا جو ٹرانسپورٹ ہوتا ہے وہ پولنٹیوب ہوتا ہے اس کی وجہ سے وہ فیمیل رپرڈکٹ آرگن تک پہنچ سکتے ہیں ٹویسٹر لائیف میں ٹھیک ہے اور پہلے کیا ہوتا تھا جو پلانٹس ہوتے تھے ارلیسٹ وسکولر پلانٹس ریلیٹوڑی سیمار ان پروبولی کنفائنڈ ٹو سویمپی ایریاز جو پہلے پہلے بارے بھی سالے پلانٹس تھے تو وہ لو سیمپل ٹائپ تھے لوگر تھے تو وہ کیا تھے وہ کنفائنڈ ٹو سویمپی ایریاز یا یعنی کہ کوئی مویسٹی ایریاز پہ پائے جاتے تھے ٹھیک ہے اب اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو پولنٹ گرین سے ڈسپرز بائی وینڈ اور انیملس رادر دین واٹر پہلے والے جو بھی پلانٹس ہوتے تھے ان کا جو مومنٹ ہوتا تھا یعنی کہ ان کے جو ریپروڈکشن ہوتی تھے ان کو کیا چاہیے ہوتا تھا پانی چاہیے ہوتا تھا اب یہ والے جو ان کے سپورس ہیں یا پولنٹ گرین سے ایڈوانس ہو چکے ہیں جو وینڈیا انیملس کے دروں جو ہیں وہ مطلب وہاں تک پہنچ سکتے ہیں اور پانی کی ضرورت نہیں پڑتے ہیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے جب یہ ساری چیزیں ہوئیں تو آفٹر دیٹ ریپیڈ ڈائیورسیفیکشن اکڑ گریجل آہستہ آہستہ جو ان کے اقسام تھے یا ان کی جو ویرائٹیز تھی وہ ساری کیا ہو گئی بڑھتی گئے اور ایڈوانس ٹائپ ہوتے گئے اور ٹیرسٹر لائف میں سروائب کرنا شروع ہو گئی اب اس کو اگر آپ دیکھیں یہ سارے اسی پراسس کو اس کے بعد اگر آپ اسی نسٹیدے پہ پہنچیں گے پہنچیں گے کہ ناو جو پلانٹس ہیں وہ کیا ہیں ملٹی سیلولر ہیں یوکی اور سے ہیں فوٹو سینٹرک بھی ہیں آٹوٹراس بھی ہیں شو ہیٹرومارفک سیلولیوز کی بنی ہوئی ہوتی تو اسی طرح سے ہمارے پاس یہ سمپلیسٹ ٹائپ سے لے کر ایڈوانس ٹائپ آپ جو سارے پلانٹس آگئے ہیں ٹھیک ہے تو آج کے لئے اتنے کافی دعا میں یاد رکھئے گا شکریہ انشاءاللہ نیکس لیچر کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے